اسلام علیکم ویورز ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت پہنگ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بیسٹنگ پین انڈر 60 روپیز پاکستان پاکستان میں 60 روپے کے اندر کون سے آپ اچھے پینس خرید سکتے ہیں اور اس میں ہم مزید بات کریں گے ان پینس کی ڈیزائن پین کے ڈیزائن کیسا ہے ان کا فلنگ سسٹم کیسا ہے ان کے کلرز ان میں کون سے ہیں اس کے علاوہ ان میں ان کی نپ کیسی ہے اور ایٹ ڈی اینڈ ہمیں آپ کو اس کی رائٹنگ بھی کر کے دکھائیں گے کہ ان میں کس کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے کس کی گریپنگ اچھی ہے کس کا کلیکنگ اپن آف کرتے وقت اچھا ہے تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور بہت اندار ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ مند ویڈیو سابط سب سے بہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس پین کون کون سے مارڈل ہے نمبر 1 پہ موجود ہے ڈالر کا Scription اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ موجود ہے KITKO کمپنی کا فلیش پین تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ڈالر کا 717i Transparent پین اس کے بعد ہمارے پاس ہے again KITKO کمپنی کا Future Fountain Pen اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈالر کا Bliss Inc pen again ہمارے پاس last میں ہے ڈالر کا FB5 اور بتاتے ہوں یہ تمام پہن پاکستان میں آپ کو کسی بھی اچھی بک شاپس پہ آویلی بلیٹیز کی ملے گی اور یہ سارے انڈر سکسٹی روپیز کے اندر اندر پہن ہیں اس کے بعد اب میں سب سے پہلے ان میں انک فل کروں گا آپ کو ان کا فلنگ سسٹم بتاؤں گا ہم نے آئے لائے ہیں ڈالر کی انک اس کو ہم اپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان میں سب میں انک بھریں گے اور آپ کو میں ساتھ ساتھ انک کا انک کا سسٹم بھی بتاتا ہوں انک کے انک کے کون سسٹم ہے اس میں کسی میں پسٹن تھرہ ہوتا ہے انک بھرنے کا سسٹم اس میں کسی میں پسٹن ہے کسی میں پمپ تھرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالر ایس پی ٹن میں انک بھریں گے یہ اس کو ہم نے اپن کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے آن آف کا یہ ضروری ہے پہنگ میں یا آپ جب بھی پہنگ خریدیں یہ چیز ضرور چیک کریں کہ کئی پہنگ کھلا تو نہیں رہ گیا بیگ میں اتنا ضائع ہو جائے بچوں کی کوپیاں بندی ہو جاتی ہیں اس کا کلیکنگ سسٹم بہت زیادہ سا ہے اس پی ٹن کا یہ اس کی باڈی شیپ ہے اس کے بعد دوسری چیز اس کی نپ انکی نپ ریڈیم بیس انکی نپ ہے اس کے بعد اس کو ہم نیچے سے یوں گھما گیا اچھا اس کے اندر جو سسٹم ہے انک سسٹم وہ پمپ سکنگ سسٹم ہے تو اس کو ہم ڈپ کریں گے انک کے اندر تو یہ دیکھیں آپ فرس ٹائم میں اس نے انک سسٹ کر لیا ہے اور دوسری چیز یہ جب آپ نے پہن لینا ہے تو اس کا جو ہے یہ انک ٹینک کو ضرور خیال میں رکھنا ہے اس کا انک ٹینک چھوٹا ہے اور کافی چھوٹا ہے بڑا انک ٹینک نہیں ہے مطلب اگر آپ نے کام زیادہ لکھنا ہے تو یہ پین بھار بھار آپ کو انک بھر نہیں پڑ سکتی ہے تو اس کو ہم ٹیشو سے ساپ کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم واپس کریں گے تو اس کا جو ہے انک ٹینک چھوٹا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کا طلب پرپل ہے اس کے علاوہ یہ ریمبو کلرز میں ایزی لی آویلیبل ہے سارے پینٹ اور اس کو ہم دوبارہ جب آف کرتے ہیں تو کلیکنگ ساؤنڈ آ رہا ہے بلکل ان تمام چیزوں میں تو یہ بہت بیسٹ ہے پینٹ اس کے بعد ہم اس کا رائٹنگ ریویو کرتے ہیں جب ہم اس کا رائٹنگ ریویو کرتے ہیں تو وہ بھی ہم چیک کریں گے کہ اس کا رائٹنگ ریویو کیسا ہے تو اب اس سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس سے ہم لکھتے ہیں بابر اچھا بچہ ہے تو اس کی نپ میں کافی سوفٹ لکھ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لکھ رہا ہے تو یہ انک نہیں پھیلا رہا اور جب ہم نے اس پینٹ کو پکڑا ہے تو اس کی گریپ بھی بہت اچھی ہے تو یہ چیزیں آپ نے نوٹس کرنی ہے پینٹ میں اس کی گریپ بھی اچھی ہے اس کی نپ کی لکھائی بھی باریک ہے زیادہ موٹی لکھائی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ رائٹنگ بھی اچھی ہے تو SP10 کافی اچھا پینٹ اس کا ریویو ہمارا رہا ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا پینٹ ٹرائی کریں گے جو ہمارا پاس ہے کٹکو فلیش جب اس کا ہم نے کھولا ہے تو اس کی نپ بہت ہی زیادہ باریک ہے اس کا گریپن سسٹم بہت اچھا اور کافی سوفٹ گریپن سسٹم ہے اس کے اوپر کچھ لائننگ وغیرہ بھی ہیں اچھا اس میں بھی جو ہے ریفل سسٹم ہے انگ سسٹم سیم پمپ والا ہے لیکن اس کا انگ کنٹینر جو ہے SP10 کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے اس میں بھی انگ بھر کے دیکھتے ہیں سیم اس میں بھی فرس ٹائم ہی جیسے ہم نے اس پمپ کو سب کیا ہے فرس ٹائم میں انگ بھر گئی ہے لیکن دیکھتے ہیں انگ آگئی ہے تھوڑا سا آپ اس کو ہولڈ کریں گے سٹیٹ رکھ کے تو انگ اس کے نیچے کنٹینر میں آ جائے گی اچھا اس کی شیپ وائٹ ہے جب ہم نے اس کو انگ میں ڈک کیا ہے تو اس کی شیپ نے سارا بلو کلر رہے لیا تو کوشش کریں ہمیشہ وائٹ کریں وائٹ کلر کے پین کو لینے سے کیونکہ وائٹ کلر کا پین بہت زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے اس کی پین کی خوبصورتی اور نیٹنس خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے تو باقی اس کی گریپ سسٹم گریپ سسٹم تو اچھی لگ دی ہے لیکن ابھی ہم اس کا ریٹنگ ریویو کریں گے تو ہمیں آڈیا ہوگا کہ اس کی لکھائی کس طرح ہے تو ابھی ہم لکھتے ہیں بابا کل سکول نہیں گیا اس کی نپ بہت زیادہ باریک ہے اور یہ بہت زیادہ باریک لکھ رہا ہے اس کے علاوہ انک بھی نہیں پھیلا رہا لیکن ہاں یہ بہت زیادہ سنسٹیف پین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب اگر آپ اس کے لئے پیپر اچھا نہیں use کریں گے تو اس کی جو باریک پین ہے وہ آپ کا پیپر پھاڑ بھی سکتی ہے تو جو بچے رخ پیپر use کرتے ہیں تو وہ اس انک کو بالکل use اس پین کو use نہ کریں کٹکو فلیش کو کیونکہ اس کی لکھائی بہت زیادہ باریک ہے لیکن اس کی جو نپ ہے وہ بہت زیادہ باریک ہے وہ پیپر کو پھاڑ سکتی ہے تو اگر آپ نے امپورڈٹ پیپر کے اوپر use کرنا ہے انک پین کٹکو فلیش تو ٹھیک ہے لیکن لوکل پیپر پہ نہ use کیجئے گا یہ پیپر پھاڑ دے گا یہ بہت زیادہ اس کی باریک ہے لیکن دکھائی بہت زیادہ باریک کر رہا ہے اور بہت اچھا پین ہے یہ بھی اس کے بعد ہم 3rd one use کرتے ہیں کٹکو کا i717 اس کا ٹینک دیکھیں اس کا انک ٹینک ان دونوں کے نسبت بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کا فلنگ سسٹم بھی بلکل چینج ہے اس کا پسٹن فلنگ سسٹم ہے اس کو ہم راؤنڈ گھمائیں گے آن کرنے کے لئے اس کا پسٹن فلنگ سسٹم ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم گھما کے یہاں نیچے لائیں گے اس کے بعد اس کا ٹینک کافی بڑا ہے اس کی بھی ریڈیم نپ ہے اچھا اس کی گریپ سسٹم اتنا خاص نہیں ہے اس کا گریپ سسٹم کوئی خاص گریپ سسٹم نہیں بنا ہوا اس کا تو اس کو ابھی ہم انک ٹینکر سے فل کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کو ہم دوبارہ گھمائیں گے اس کے پسٹن کو اور اب یہ انک سے کرنا شروع کر دیئے اس میں اس کا ٹینک کافی بڑا ہے اور جو بچوں کو پیپرس وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں زیادہ لینڈی تو وہ یہ پین لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا انک ٹینک بہت بڑا ہے بار بار آپ کو انک بھرنے کی پرابلم فیس نہیں کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ ابھی ہم جتنے پینس کا ریویو کر رہے ہیں وہ سب ریفل ایبل پین ہیں اس میں کوئی بھی کارٹیج والا پین نہیں ہے یہ سب وداوٹ کارٹیج ہیں سب ریفل سسٹم ہیں انک ٹینکر کے تروں ہی اس میں انک بھری جا سکتی ہے تو انک بھر لی ہے یہ آپ دیکھیں کافی مقدار میں انک ہے اب اس سے بھی ہم لکھ کے چیک کرتے ہیں کہ اس سے ہم لکھ لیتے ہیں بابر اچھا بکچہ ہے اس کی گریپ سسٹم اتنی اچھی نہیں ہے لیکن لکھنے میں سوفٹ ہے انک بھی نہیں پھلا رہا اور باقی سب چیزیں بھی اچھی ہیں تو اگر آپ کے پیپر میں لکھائی زیادہ ہوتی ہے بار بار انک بھرنے کا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ بلکل اس پین کو میں پریپر کروں گا بہت اچھا پین ہے لکھائی بھی بہت اچھی ہے اور انک بھی نہیں پھلا رہا پیپر پین اس کے علاوہ اس کی گریپنگ اچھی ہے اس کا کلیکنگ سسٹم نہیں ہے اس میں راؤنڈ سسٹم ہے گھما کے آپ نے بند کرنا ہے بلکل اے ون زبردست وہ ہے تو بڑا ہی خوبصورت پین ہے ساٹھ روپے میں اس کے بعد ہم نیکسٹ اگلے پین کا ریویو کریں گے یہ ہمارے پاس ہے کٹکو کا فاؤنٹین پین اس کا بھی کلیکنگ سسٹم بہت اچھا ہے ایریڈیم نپ ہے لیکن بڑی خوبصورت سینوں نے نپ لگائی ہوئی ہے اور گریپنگ سسٹم بھی بہت ہی پیارا ہے اور انک ٹینکر اس کا ٹرانسپیرنٹ ہے انک ہمیں بھرتے ہوئے دکھائی دے سکتا ہے جب اس میں بھی پمپ سسٹم ہے انک ریفلنگ کا تو اس میں بھی ہم انک ریفل کر کے دیکھتے ہیں فرس ٹائم میں ہی سکنگ ہو گئی ہے انک فرس ٹائم میں اس نے انک بھر لی ہے اور ابھی اس کو ہم ٹیشو سے کلین کر لیتے ہیں اچھا اس کا کنٹینر بھی کافی بڑا ہے اس میں ڈبل کنٹینر ہے ایک نیچے کنٹینر ہے ایک اوپر ہے اس کا کنٹینر سائز کافی بڑا ہے اس میں بھی انک کی کافی زیادہ مقدار آ سکتی ہے تو جن بچوں کو زیادہ کام لکھنا ہوتا ہے ون ٹائم میں تو وہ بچے یہ پن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا انک کنٹینر کافی بڑا سائز کا ہے چلیں ابھی ہم اس سے کچھ لکھتے ہیں ویسے بھی آج پچیس دسمبر ہے قائد آزم ڈے ہے تو اس سے ہم لکھتے ہیں آج پاکستان میں قائد آزم ڈے آج پاکستان میں قائد آزم آج پاکستان میں قائد آزم کر دیں منایا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے اچھا تو رائٹنگ بھی بہت پیاری ہے خوبصورت رائٹنگ پین بہت ہی پیارا لکھ رہا ہے بلکل انک کا آور فلو نہیں ہے اور گریپنگ بھی بہت پیاری ہے تو کٹ کو فیوچر فاؤنٹین پین یہ بھی پاس ہے بہت اچھا پین ہے جن بچوں کو زیادہ لکھائی کرنی ہوتی ہے اس کا گریپنگ سسٹم اس کی نیپ اور پین کی شیپ بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو میں پریفر کروں گا آپ کو یہ پین بہت تبدہ سے انڈر سکٹین روپیز میں کٹ کو کا فیوچر پین اس کے بعد نیچ ہمارے پاس آیا ہے اگین ڈالر بلیس کیا خوبصورت اس کا ڈیزائننگ ہے پین کی بہت ہی خوبصورت ہے ڈالر کا بلیس پین کلیکنگ سسٹم بھی اس کا اچھا ہے لیکن جب ہم کھولتے ہیں تو شیپ بلکل سادہ شیپ میں ہے ایریڈیم نپ ہے اس کے بعد سیم اس میں بھی پونٹ فلنگ سسٹم ہے تو اس کو بھی ہم بھر کے انک اس میں بھرتے ہیں زبردست فرس ٹائم میں انک بھری گئی ہے اس کے بعد اس کو اگین ہم کلین کریں گے چلیں ابھی ہم اس کا ریویو کرتے ہیں اس کی گریپ اس کی بھی گریپ کافی اچھی بیٹر گریپ ہے اور ابھی تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ بلکل ساپ ہیں میں نے انک بھی بھری ہے اس کے علاوہ چار پینوں کے ریویو ہو چکے ہیں سب میں انک کا بہاو کسی میں بھی ایکسٹر آور فلو انک نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بھی ابھی ہم لکھ کے چیک کرتے ہیں میں آج سکول نہیں جاؤں گا سکول نہیں جاؤں گا اس کا بھی ریویو آپ نے دیکھا بہت ہی اچھی باریک رائٹنگ ہے بلکل انک کاور فلو نہیں ہے پیچ پہ نہ ہی انک پہ لارا ہے اس کی گریپنگ بھی اچھی ہے پین کا ڈیجائن بھی بہت اچھا ہے کلیکنگ سسٹم بھی بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کا کلیکنگ ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے انک ٹینک سائز بھی ٹھیک ہے تو بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے تو ڈالر بلس کا ریویو بھی بہت ہی ضبادست رہا ہے ایڈ ڈی اینڈ ہم اس میں سیلیکٹ کریں گے کہ سب سے بیسٹ رائٹنگ کس پین سے رہی ہے اس کے بعد یہ ابھی ہمارے پاس آگیا ہے ڈالر کا ایک پی فائیو اس کا کلیکنگ سسٹم بہت زبادست ہے شیپ بلکل نیایتی دیکھنے میں سادہ شیپ کا یہ پین ہے اور جب اس کو ہم نے اندر سے اوپن کیا کیا پتا رہا ہے تو اس کا بھی فیلنگ سسٹم ٹینکر اس کا چھوٹا ہے انک ٹینک چھوٹا ہے لیکن فیلنگ سسٹم سیم پنک سیکشن سسٹم ہے اس میں بھی ابھی ہم انک بڑھتے ہیں اس میں بھی انک ہم نے بھر لی ہے ابھی ہم یہ ہمارا لاسٹ پین ہے جس کا ہم ریویو کر رہے ہیں ایڈ ڈی اینڈ میں آپ کو بتاؤں اس میں سب سے بیسٹ رائٹنگ جو مجھے پسند آئی ہے وہ کس کی ہے اس کو انک اس میں بھی بھری گئی ہے ابھی اس کا ہم نے بیک کیپ کلوس کیا ہے اچھا اس کی بھی ایریڈیم نپ ہے اور گریپ اس کی بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن گریپ ٹھیک ہے ایز نارمل پین انڈر سکسٹین روپیز اچھا پین ہے اور گریپنگ سسٹم اس کا بھی اچھا ہے ابھی اس سے بھی ہم کچھ لکھ کے دیکھتے ہیں لیکن اس نے ابھی انک چلائی نہیں ہے تو ہم اگین اس میں انک سسٹم چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس نے انک کیوں نہیں چلائی اگین ریویلنگ کرتے ہیں اس کا بیٹ گیپ ہم نے آف کیا ابھی ہم اس سے آج بھی دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس پین نے تھوڑا سامیتن کی ہے ایف بی پائپ نے ڈالر نے لیکن اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس سے ہم لکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں جیسا کہ ڈالر اکٹی فائیب بھی سٹارٹ ہو گیا اس کا ہم نے ریویو کیا اس کی گریپ بھی اچھی ہے لیکن اس پین کو ہم بالکل ریٹنگ دیں گے ون پائپ میں سے ون ریٹنگ اس کے پیپر پہ انک بھی پھیلا رہا ہے اس کے علاوہ اس کی رائٹنگ بہت زیادہ موٹی ہے جبکہ ابھی بچے بھاریک رائٹنگ پسند کرتے ہیں اور اس کو انک بھرنے کے بعد یہ چل نہیں رہا تھا جب چلا ہے تو اس کی رائٹنگ بہت موٹی ہے تو اس کے ایکسپیننس بیری بیڈ رہا سو ناظرین آج کے ہمارا ریویو بہت زبردست رہا اب ہم نے اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے بیسٹ رائٹنگ اس میں سب سے بیسٹ رائٹنگ ہمیں ایک ڈالر کٹ کو فیوچر کی پسند آئی اور اس کے علاوہ ہمیں ڈالر بلس کی یہ دو پین تو بہت ہی اچھے رہے اس کے علاوہ باقی بھی ہمارے جو پین ہیں ڈالر ایس بی ٹین ڈالر فور ون فور اور اس کے علاوہ کٹ کو کا فیوچر فاؤنٹین پین یہ سب بہت ہی اچھے رہے آپ ان پانچوں میں سے کوئی بھی پین خرید سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے ڈالر ایس بی ٹائب سے بچیے گا اس کی رائٹنگ موٹی ہے اگر آپ کو کوئی موٹا لکھنا ہو تو تب ڈالر ایس بی ٹائب خرید دئے گا اور آپ تمام دیکھنے والے ویڈ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو جلد جلد ملیں اللہ حافظ